موسیقی یہ ایک گھریلو علاج بتاتا ہوں لیکن لہسن جو ہمارے کچھن میں ہم ایک سبزی کی طرح استعمال کرتے زاکے کے لیے استعمال کرتے یہ ایک بہترین دوا بھی ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لہسن ہارٹ بلوکی اور چربی کو کاٹنے میں چربی کو جلانے میں ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے ناشتہ اور کھانا کھائیں تو لہسن چھلاوا ان کے سامنے ہونا چاہیے اور ایک نیوالہ کھائیں ایک لہسن اس کے ساتھ چبا کے کھائیں نیوالے کے ساتھ چبا کے کھانا ایسے دو لہسن صبح دو شام ایسا فورا شروع کر دے تاکہ ایک بہت بڑا خطرہ اسی وقت ٹل جائے اور آج سے ہی ٹل جائے اور دوا بتو اور اگر چاہیے تو کیپسول ایچ کیر تینوں وقت کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں اور تین مہینے لگاتار لیں جس کو بھی ہوتا ہے یہ بلوکی وہ بار بار ہوتا ہے اور تین چار سال میں دوبارہ سے ہونے لگتا ہے اب سمجھ لیجئے ایک کچن کا واش بیسن ہے اور وہ استعمال ہوتے ہوتے کبھی بند ہو جاتا ہے اب ڈاکٹر لوگ کیا کرتے کہ اس میں ایک تار ڈال کے اور اس کو ایسے کریتے ایک سراخ کو بڑا کر دیتے اور پھر وہ پانی تھوڑا تھوڑا آنے جانے لگتا ہے اور یونانی کیا کرتی کہ پورا اس میں ایک دوا ایسیڈ کے طور پر دوا ڈالتی جو ایک بہت مجرہ بہت کامیاب دوا ہے اور ہزار اور لاکھوں بار کی آجمائی بھی تو وہ پوری نالی کو صاف کرتے اور کچھ چیزیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لہسن شروع کر دیجئے پھر جب آپ کا علاج ہو جائے تو لہسن آپ کسرہ سے کھایا کریں یعنی خوب کھایا کریں تو پھر یہ دوبارہ بھی نالی مطلب اڑتی نہیں ہے پھر بند نہیں ہوتی تو کچھ گزائیں ہم بتا دیں گے کہ یہ آپ لگاتار کھائیں تو پھر دوبارہ ہونے کے چانس نہیں ہے موسیقی